اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج ہم ایزرین نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے تو آپ نے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سب کچھ تفصیل سے سمجھا سکے تو چلیں کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ ناظرین کوئیت حکومت کی جنب سے ایک بڑی خوشخبری آ چکی ہے کوئیت حکومت نے پاکستان کے لیے پروازوں کی بحالی شروع کر دی ہے ناظرین یاد رہے کہ کرونا وارس کے بعد کوئیت سے پاکستان، بہارت، مصر، مگنہ دیش، سری لنکا اور نیپال کے لیے کچھ تا کئی ماہ سے پروازے بند تھی لیکن نئی تفصیلات کے مطابق پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری آ چکی ہے کوئیت حکومت نے پاکستان، بہارت اور مصر کے لیے پروازوں کا آغاز شروع کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق کوئیت حکومت کی جانب سے کرونا وارس کے بعد موطل ہونے والا فضائی آپریشن بحال کر دیا گیا ہے جس کے تحت پاکستان، بہارت اور مصر کے ساتھ فضائی آپریشن شروع ہو چکا ہے تہم منگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا کے ساتھ پروازیں ابھی تک تاخیر کا شکار ہیں ناظرین کوئیت ائرلائنز کی جانب سے پاکستان کے لیے ہفتے میں تین براہ راست پروازیں چلائیں جائیں گی جن میں سے ہفتے میں دو پروازیں سلام آباد اور ایک پرواز لاہور کے لیے ہوگی ناظرین کوئیت سیول ایوییشن آتھورٹی کی جانب سے نئی پولیسیز کا اعلان کر دیا گیا ہے جن میں انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان کے لیے آپ تمام قسم کی پروازوں کی بحالی شروع کر دی گئی ہے ناظرین اب بینہ کسی تاخیر کے آپ کوئیت کے لیے سفر کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنی امیت کرتا ہوں آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی اس طرح کی مزید انفارمیشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ